بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمپائر کا فیصلہ بھی وہی کرتا ہے اور پھر ال بی ڈبلیو کا حتمی فیصلہ بھی اسی کے سپورت ہے ٹیکنالوجی کے کمالات نے بہت سی مشکلیں آسان کر دی ہیں پہلے زمانے میں جب ایمپائر ال بی ڈبلیو آؤٹ دیتا تھا تو بلے باز کبھی اس کا فیصلہ تقسیم کرتا تھا اور کبھی نہیں ان تمام تنازیات کو ٹیکنالوجی نے کسی حد تک فتم کر دیا ہے آج ہم اپنے ناظرین کو پاکستان کی تاریخ کے بہترین کرکٹ ایمپائرز کے بارے میں بتائیں گے پاکستانی کرکٹ کی خدمات ہمارے ایمپائرز نے بھی سر انجام دی ہیں اگر ان خدمات سے انکار کیا جائے یا اس معاملے کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی تو آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں نمبر ایک علیم دار علیم دار کو کچھ عرصہ پہلے تک دنیا کے نمبر ون ایمپائر کی حیثیت حاصل تھی یہ اعزاز انہیں آئی سی سی نے دیا تھا وہ سابق کرکٹر ہیں وہ آئی سی سی ایمپائرز کے ایلیڈ پینل میں شامل ہیں چھ جون 1968 کو جنگ میں پیدا ہونے والے علیم دار دائیں ہاتھ سے بلے بازی اور دائیں ہاتھ سے ہی لیکس پن بالنگ کرتے تھے انہوں نے 2009 سے 2011 تک مسلسل تین بار دیویڈ شیفرڈ ٹرافی جی تھی دسمبر 2019 میں علیم دار نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے پہلے میچ میں ایمپائرنگ کے فرائض سر انجام دیئے یہ ان کا 128 ٹیسٹ میچ تھا انہوں نے سٹیف بکنر کا ریکارڈ توڑ دیا علیم دار نے اپنے کیریئر کا آواز پاکستان اور سیدھی لنکا کے درمیان سولہ فروری 2000 کو کھلے جانے والے ایک روزہ میچ میں کیا 2002 میں وہ آئی سی سی انٹرنیشنل پینل آف ایمپائرز کے رکن بن گئے انہیں آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ میں ایمپائرنگ کے فرائض سر انجام دینے کے لیے منتقب کر لیا گیا اپریل 2004 میں وہ پہلے پاکستانی ایمپائر بن گئے جنہیں آئی سی سی ایمپائر کے ایلیٹ پینل میں شامل کیا گیا 2005 اور 2006 میں علیم دار کو آئی سی سی ایمپائر آف دیئر قرار دیا گیا 2007 کو علیم دار نے اپنے سومے ایک روزہ میچ میں ایمپائرنگ کے فرائض سر انجام دیئے یہ میچ آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان ممبئی میں کھیلا گیا تو پاکستان کے پہلے ایمپائر ہیں جنہیں سو ایک روزہ بیندل اقوامی میچز میں ایمپائرنگ کے فرائض سر انجام دینے کا موقع ملا انہوں نے یہ تاریخی کارنامہ صرف سات سال کے عرصے میں انجام دیا 2006 میں وہ ایشن سیریز میں بھی ایمپائر تھے 2007 کے آسٹریلیا اور سیری لنکا کے درمیان فائنل میچ میں انہوں نے سٹیف بکنر کے ساتھ مل کر ایمپائرنگ کی ایمپائرنگ کی ذمہ داریاں نبھائیں جنوری 2005 میں علیم دار اور ان کے ساتھی سٹیف بکنر کو سنچورین میں انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے مابین کھیلے گئے میچ کے دوران موت کی دھمکیاں ملیں 2011 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں علیم دار نے اپنی قابلیت سب سے تسلیم کروائی ان کے فیسنوں کی درستگی سب سے زیادہ تھی 2015 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں وہ ان 20 ایمپائرز میں شامل تھے جنہوں نے اپنے فرائض سار انجام دیئے ایپریل 2019 میں وہ ان 16 ایمپائرز میں شامل تھے جنہوں نے کرکٹ ورلڈ کپ میں ایمپائرنگ کی ذمہ داریاں نبھائیں آئرلینڈ میں سہ ملکی سیریز میں وہ تھرڈ ایمپائر بنی وہ پاکستان کی طرف سے پہلے ایمپائر ہیں جنہوں نے 201 روزہ میچوں میں اپنے فرائض سار انجام دیئے 14 اگست 2010 کو حکومت پاکستان نے علیم دار کو تمغاہ حسنے کار کردگی سے نوازا نمبر دو اسد راؤ اسد راؤ پاکستان کے سابق کرکٹر اور ایمپائر ہیں 2006 سے لے کر 2013 تک وہ آئی سی سی ایلیٹ ایمپائر پینل کے رکن رہے اسد راؤ بارہ مئی 1956 کو لاہور میں پیدا ہوئے 4 نومبر 1977 کو انہوں نے اپنا پہلا فرس کلاس میچ کھیلا انہوں نے 94 ٹیسٹ میچز اور 98 میں ایک روزہ میچز میں ایمپائرنگ کی ذمہ داریاں نبھائیں انہوں نے 23 ٹی ٹونٹی میچوں میں بھی اپنے فرائض سار انجام دیئے فرس کلاس کرکٹ میں اسد راؤ دائیں ہاتھ سے بلے بادری اور دائیں ہاتھ سے ہی آف سپنگ باولنگ کرواتے تھے 1998 میں اسد راؤ فرس کلاس ایمپائر بنے پروری 2000 میں پی سی بی نے انہیں گجرہ والا میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلے جانے والے ایک روزہ میچ میں ایمپائر مقردر کیا 2004 میں جب علیم بار کو آئی سی سی ایلیٹ ایمپائر پینل کا رکن بنایا گیا تو اسد راؤ فرس کو پہلی بائر ایمپائرز کے انٹرنیشنل پینل میں شامل کیا گیا جنوری 2005 میں آئی سی سی نے انہیں ٹیسٹ ایمپائر مقردر کیا یہ ٹیسٹ میچ بنگلہ دیش اور زمبابوے کے درمیان 2005 میں کھیلا گیا دیسمبر 2005 میں اسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلے جانے والے باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں بھی انہوں نے ایمپائرنگ کی اپریل 2006 میں اسٹر راؤف کو امارات پینل آف آئی سی سی ایمپائرز میں شامل کیا گیا سپتمبر 2012 میں اسٹر راؤف نے بھارت اور افغانستان کے درمیان آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹونٹی گروپ سٹیج میچ میں ایمپائرنگ کی ذمہ داریاں نمائیں 2013 میں اسٹر راؤف کا نام آئی پی آئی سپورٹ فکسنگ تنازع میں آیا اس پر آئی سی سی نے فوری طور پر رد عمل کا اظہار کیا اسٹر راؤف کو 2013 کی چیمپینز ٹرافی کے میچز کے لیے ہٹا دیا گیا 21 سپتمبر 2013 کو ممبئی پولیس نے اسٹر راؤف پر غیر قانونی شرطیں لگانے اور دھوکہ دہی کے الزامات لگائے اسٹر راؤف نے تمام الزامات کی تقدید کی لیکن الزامات کا سامنا کرنے کے لیے ممبئی جانے سے انکار کر دیا فروری 2016 کو اسٹر راؤف کو قصور وار قرار دیا گیا اور ان پر پانچ سال کے لیے پابندی لگا دی گئی نمبر تین محبوب شاہ محبوب شاہ پاکستان کے قابل احترام ایمپائر تھے ٹرکٹ کے بارے میں وہ بہت کچھ جانتے تھے وہ بڑے اچھے ایمپائر تھے اور اس زمانے میں ان کے نام کا ڈنکہ بجھتا تھا جب جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی وہ پاکستان کے سابق ٹیسٹ ایمپائر بھی ہیں اور فرسٹ کلاس ٹریکٹر بھی وہ 13 اکتوبر 1938 کو دلی میں پیدا ہوئے انہوں نے 28 ٹیسٹ میچز اور 32 ایک روزہ میچز میں ایمپائرنگ کے فرائز سر انجام کیے انہوں نے زیادہ تر پاکستان میں ایمپائرنگ کی صرف چار ٹیسٹ میچز ایسے تھے جن کی ایمپائرنگ انہوں نے بیرونی ممالک میں کی مارچ 1975 میں انہوں نے اپنے پہلے ٹیسٹ میچ کی ایمپائرنگ کی یہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ تھا جو کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں کھیلا گیا 1978 سے 1990 تک وہ باقائدگی سے ٹیسٹ میچز میں ایمپائرنگ کے فرائز سر انجام دیتے رہے 1999 میں وہ اور خیزر حیات پاکستان کی طرف سے وہ ایمپائر تھے جو انٹرنیشنل پینل آف دی ایمپائرز میں آئی سی سی کی طرف سے شامل کیے گئے اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ ہر میچ میں ایک غیر جانب دار ایمپائر ہوگا ان کا آخری ٹیسٹ نیوزی لینڈ اور سیری لنکا کے درمیان تھا جو مارچ 1997 میں ہیمیلٹن میں کھیلا گیا نیوزی لینڈ کے درمیان تھا جو 1976 میں جنہ سٹیڈیم سیالکورٹ میں کھیلا گیا انہوں نے 1987 کے کرکٹ ورڈ کپ میں بھی ایمپائرنگ کی 8 نومبر 1987 کو محبوب چاہنے اسٹریلیا اور انگلینڈ کے مابین کھیلے جانے والے ورڈ کپ فائنل میں بھی اپنے فرائز نبائے اور عالی درجے کی ایمپائرنگ کی یہ ورڈ کپ فائنل کلکتہ میں کھیلا گیا ان کا آخری ایک روزہ میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین تھا سابق ایمپائر خیزر حیات نے ایمپائر بننے سے پہلے دس برس تک فرس کلاس کرکٹ کھیلی انہوں نے 34 ٹیسٹ میچز اور پچپن ایک روزہ میچز میں ایمپائرنگ کی ذمہ داریاں نپائیں وہ دائیں ہاتھ سے بلے بازی اور لیکس پن بالنگ کرتے تھے خیزر حیات نے فرس کلاس کرکٹ میں وکٹ کیپنگ بھی کی انہوں نے 1980 سے لے کر 1990 تک ٹیسٹ میچز کی ایمپائرنگ کی جبکہ نومبر 1978 سے دسمبر 1990 تک ایک روزہ میچوں میں ایمپائرنگ کرتے رہے آپ نے اپنے پہلے ٹیسٹ میچ کی ایمپائرنگ مارچ 1980 میں کی یہ پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین تیسرا ٹیسٹ میچ تھا جو کذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا گیا ان کے ساتھ دوسرے ایمپائر امان اللہ خان بھی تھے خیزر حیات نے تین نومبر 1978 کو سب سے پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان زفر علی سٹیڈیم ساہیوال میں ایمپائرنگ کی انہوں نے شارجہ میں ہونے والے ٹورنمنٹس میں بھی ایمپائرنگ کی ذمہ داریاں نمائیں اس کے بعد 1987 کے ورلڈ کپ میں بھارت میں انہوں نے ایمپائرنگ کے فرائز سر انجام دیئے پھر 1992 کے ورلڈ کپ میں انہوں نے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں اپنی ذمہ داریاں نمائیں 1996 کے ورلڈ کپ میں خیزر حیات سری لنکا اور پاکستان میں ایمپائرنگ کرتے رہے ان کا آخری ایک روزہ میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین تھا جو 6 دسمبر 1996 کو جناس سٹیڈیم سیالکورٹ میں کھیلا گیا نمبر پانچ خالد عزیز خالد عزیز نے اگرچہ کم میچوں میں ایمپائرنگ کے فرائز سر انجام دیئے لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اچھے ایمپائر تھے 15 جولائی 1937 کو لاہور میں پیدا ہونے والے خالد عزیز نے تین ٹیسٹ میچز اور سات ایک روزہ میچز میں ایمپائرنگ کی انہوں نے 1978 سے لے کر 1992 تک ٹیسٹ میچوں کی ایمپائرنگ کی جبکہ 1977 سے 1993 تک انہوں نے ایک روزہ میچوں میں اپنی ذمہ داریاں لکھائیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 1981 میں ویسٹ انڈیز کے دورہ پاکستان کے دوران انہوں نے ایک بات پر کھلے آم احتجاج کیا کہ ایمپائرز کو اپنی ٹیم کے حق میں فیصلے کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور اس پر انہیں برطرف کر دیا گیا 1988 تک انہیں کسی بھی فرسٹ کلاس میچ میں ایمپائر مقرر نہیں کیا گیا دو جولائی 2011 کو خالد عزیز اس دارے پانی سے کوچھ کر گئے نمبر چھے شکور رانا شکور رانا کا نام آتے ہی انگلینڈ کے سابق کریکٹر اور کپتان مائک گیٹنگ کی یاد آ جاتی ہے انہوں نے گیارہ فرسٹ کلاس میچز سکیلے اور 226 فرنس بنایا اس کے علاوہ انہوں نے بارہ وفتے بھی حاصل کی ان کے بھائیوں شفقت رانا اور عزمت رانا نے ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی نمائن کی کی ان کے بیٹوں منصور رانا اور مقصود رانا بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے کھیلتے رہے انہوں نے 1974 میں لاہور میں اپنے پہلے انٹرنیشنل ٹیسٹ میچ میں ایمپائر ان کی یہ میچ پاکستان اور ریسٹ انڈیز کے درمیان کھیلا گیا ان کا کیریئر 1996 تک جاری رہا جب انہوں نے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین اپنے آخری ٹیسٹ میچ میں ایمپائر ان کی 1987 میں فیصلہ بار ٹیسٹ میچ میں شکور رانا اور مائک گیٹنگ میں تلخ کلامی ہوئی شکور رانا کا موقف تھا کہ جب انگلینڈ کا بالر ایڈی ہیمنز بالنگ کے لیے دوڑا تو مائک گیٹنگ نے فیلڈنگ میں تبدیلی کی اس کنازے کے بعد میچ روک دیا گیا پاہم بعد میں مائک گیٹنگ نے تحریری طور پر معافی مانگی پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں رانا برادرز کی اپنی ایک شناخت ہے شکور رانا کو بھی خیزر حیات کی طرح کرکٹ کے بارے میں بہت علم تھا 19 اپریل 2001 میں شکور رانا 65 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے نمبر ساتھ شوزر برزا شوزر برزا ایک روزا ٹی ٹونٹی میچز میں ایمپائر انگ کر چکے ہیں 2012 میں انہوں نے اپنے پہلے ایک روزا میچ میں ایمپائر انگ کی ذمہ داریاں نپانے یہ میچ شادیا میں پاکستان اور افغانستان کے ماں بین کھیلا گیا انہوں نے 2012 میں ہی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے ٹی ٹونٹی میچ کی نگرانی کی 2012 میں انہیں ضمیر حیدر اور احسن رزا کے ساتھ ٹی سی بی کی طرف سے کانٹریکٹ ملا انہوں نے 2016 کے ایشیا کپ کے فائنل میں بھی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نمائیں شوزر برزا نے 24 ایک روزا اور 36 ٹی ٹونٹی میچوں میں ایمپائر انگ کے فرائز سر انجام دیئے اس بات کا کوئی امکان ہے کہ وہ مستقبل میں ٹیسٹ میچز میں بھی ایمپائر انگ کریں گے 31 اکتوبر 1964 کو پیدا ہونے والے شوزر برزا کی قابلیت مسلمہ ہے ان کے بارے میں یہ متفقہ رائے ہے کہ وہ بڑی سمائداری سے اپنے فرائز سر انجام دیتے ہیں ان کے فیسنوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے نمبر آج ندیم غوری 12 اکتوبر 1962 کو پیدا ہونے والے ندیم غوری دائیں ہاتھ سے بلے بازی کرتے تھے انہوں نے صرف ایک ٹیسٹ میچ کھیلا ندیم غوری نے 121 فرس کلاس میچز میں ایمپائر انگ کی انہوں نے پانچ ٹیسٹ میچز 43 ایک روزا اور چار ٹی ٹونٹی میچز میں بھی ایمپائر انگ کی ذمہ داریاں نہیں پھائیں بادنوانی کے الزامات پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے پانچ سال کے لیے ندیم غوری پر پابندی رگا ہی نہ دفاع کرنے میں ناکام رہے اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین زکاہ اشرف نے واشگاہ کالفاظ میں یہ کہا تھا کہ کرکٹ بورڈ کرپشن اور نظم و ضبط کی خلاف ورزی برداشت نہیں کر سکتا نمبر نو امان اللہ خان 10 اکتوبر 1933 کو قصور میں پیدا ہونے والے امان اللہ خان نے تیرہ ٹیسٹ اور تیرہ ایک روزہ میچز میں ایمپائر انگ کی انہوں نے 1975 سے لے کر 1903 میں تک اپنے فرائز سر انجام دئیے جاتا تھا تاہم ان کے بارے میں قابل ذکر معلومات موجود نہیں ہیں امید ہے کہ ناظرین کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید مفید اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہ چینل سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن بروقت مل سکے ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بر پور خیال رکھئے گا اللہ حافظ